اسلام علیکم خالص فدین آپ کے ساتھ آٹھ فروری کی کال لے کر اور جناب سب میں پہلے تو بات کریں گے ہم لاہور کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس مہینے لاہور آپ کے پاس آ رہے ہیں اور بڑا بھرپور پروگرام ہمارا لاہور کے لیے ہوگا کیونکہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو دو دن دیں تاکہ آپ کو میکسیمم ٹریڈنگ روٹینز اور سٹریٹیجیز پلان اس پر بات کی جا سکے اور سب میں اہم آپ کے وہ تمام سوالات جو آپ کے ٹریڈنگ میں آپ کو لگتا ہے جو جس کے جواب آپ کو نہیں مل پا رہے ہیں یا آپ کو غلطی کر پا رہے ہیں ہم ان تمام کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے جناب آگے چلتے ہیں آج کے سشن پر دیکھیں میں نے آج دیرنگ لانگ کال دی تھی جو میرے خیال میں مشکل سے دو تہو تیس پوائنٹ تک کی موف بنا سکی اور دیرنگ لانگ کال تو ٹھیک تھی بٹ فور دہ لیمیٹڈ موف ٹھیک ہے ہم نے انڈیکس کو ایک بار پھر چھالیس ہزار کو آنر کرنے میں نہیں پایا ہم نے یہ دیکھا کہ فورٹی سکس تھاؤزنڈ اور اس کے آس پاس مسلسل ایگزورشن دیکھی جا رہی ہے سیلنگ آ رہی ہے تو یہ تھوڑا سا لمحے فکریہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ مطلب خاص طور پر ان لوگوں کو کہوں گا جو کہتے ہیں کہ مارکٹ نے نکلنے کا موقع نہیں دیا تو پچھلی دو تین کالیں اٹھا کے پڑھئے کہ مسلسل چھالیس ہزار سے پریشر مل رہا ہے تو مارکٹ زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو مال نہیں بکباتی آپ کو انڈیکیشنز دیتی ہے بیچ لیں تو اچھا ہے اچھا حالانکہ ہم نے مڈے کال کے بعد بارہ بجے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکٹ پھر نیچے تھوڑا آ کے رکی پہلے تو اس نے ہائی بنایا چالیس ہزار ایک سو چالس کا پھر اس کے بعد تھوڑا نیچے آ کے رکی اور وہ جو ایفرٹ تھی تقریبا ساڑھے بارہ سے لے کر دائی بجے تک کی تھی اور اس میں وہ بار بار فورٹی فکس تک جانے کی اٹیمٹ کرتی رہی اٹلیس تین اٹیمٹ تو بڑی کلیر تھی مگر وہ تین اٹیمٹ فیل تھیں فورٹی سکس کو عبور کرنے میں ایونٹ ٹیسٹ کرنے میں اور پھر ریزلٹ کیا ہوا ہمیں فورٹی فائیو تاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ دیکھنا پڑا اب اگر آپ دیکھیں جو میں نے اس میں انڈرلائن کیا ہے کہ کل کا اور آج کا سیشن بڑا سیمیلر ہے ان کے ہائیز اور ان کے لوز ایک جیسے ایون ان کے والیومز بھی ایک جیسے ہیں دیکھیں اور پھر اگر میں پچھلے سیشن کی بات کروں چمرات بھت اور منگل کی تو تقریبا ہم گیارہ کروڑ بارہ کروڑ والیوم پہ چل رہے تھے تو وہ والیوم کہاں آگئے یہ بھی دیکھئے آج کا اور کل کا والیوم کا مبیش ایک جیسے آئے میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ مارکٹ سکسٹی ایٹ پوائنٹ کے لاؤس کے ساتھ بند ہوئی ہے میرے لیے جو ہیزٹنٹ ایکٹیوٹیز آف سٹیک ہولڈر ہیں وہ میرے لیے زیادہ اہم ہیں کہ جو والیومز گر رہے ہیں باوجود اس کے کہ کچھ ہیلڈی والیومز ہمیں پچھلے دنوں دیکھنے کو ملے تھے بہت اچھے تو نہیں مگر اچھے والیوم تھے پھر بھی جو ہم نے پچھلے ہفتے میں کچھ دیکھے تھے وہ دوبارہ ہمیں گرتے ہوئے نظر آئے تو یہ تھوڑی سی پریشان کن صورتحال ہے تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا کیرفل رہے اور ٹارگیٹڈ رہے آنے والے سیشن میں یہ جو لیولز کی سلائیڈ ہے یہ اپڈیٹڈ ہے اس کو دیکھ لیجے پوسیبیلیٹیز اور سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ دیکھئے میں آپ کو الیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے مارکٹ میں ایسا لگتا ہے کہ کیرفل رہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کچھ یکدم موو بنتی بھی نظر آ رہی ہے وہ کہتے ہیں نا بریک آؤٹ سیچویشن نظر آ رہی ہے ویسے یہ بریک آؤٹ سیچویشن اتنا اچھا ورک نہیں کرتی جب وولیوم کم ہو ٹیک ہے نا اگر وولیوم کم ہو تو اس کو صحیح مانوں میں جس طرح میں نے پچھلی کئی کاؤلوں میں یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر وولیوم کم ہو تو بیسیکلی وہ پروپرلی سینٹیمنٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی جو مارکٹ کے سینٹیمنٹ ہوتے ہیں تو اس لیے طرح مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا تو اگر کوئی چیز ہمیں واضح طور پر سمجھنا آئے تو اس کا بہترین صدیباب کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جناب اپنی جو ریسٹ منجمنٹ ہے اس کو سٹرونگ بنا ہے تو میں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ مارکٹ اگر نیگٹیو نمبر میں ٹریڈ کرتی ہے تو بہتر ہے کہ رک جائیں انتظار کریں مارکٹ کو کم سے کم 45,986 کے اوپر ٹریڈ کرنا چاہیے رکنا چاہیے تو تو کچھ بہتری ہوگی ورنہ تو نہیں ہوتی نظر آ رہی نیگٹیو نمبر میں ہوگی ڈپریس ہوگی وولیوم کم ہوگے اور پھر یہ جو 765 730 کا لیول ہے یہ ٹوٹتا ہے تو مجھے مارکٹ 45,400 لیول تک جاتی بھی نظر آتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مارکٹ نیچے جاتی ہے تو ہم ڈپ پہ بائنگ کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں شورٹ ٹم میں دو دن میں یا تین دن میں ان سٹاکس کو اچھے گین پر بیچ لیں گے مگر اس دفعہ میں آپ کو شورٹ ٹم یا جو دو تین دن والا شورٹ ٹم ہوتا ہے میں اس کے لیے بائنگ آن ڈپ کا مشورہ نہیں دے رہا بائنگ آن ڈپ صرف اسی صورت میں کریے کہ اگر کچھ سٹاک آپ کے جو آپ نے بیچے ہیں وہ آپ کو ایکیومیلیٹ کرنے ہیں وہ بھی سیلیکٹیف سٹاک یہ نہیں کہ ہر سٹاک اٹھا کے ایکیومیلیٹ کرنا شروع کر دیں یا ہر وہ سٹاک جو آپ نے غلطی سے اٹھا لیا ہے پچتار ہیں اور اس کو ایوریچ کرنا شروع کر دیں ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی نہیں ورنہ صبر کریں گے مومنٹم کو گین ہونے دیں گے ہیزیٹیشن اور لیک لسٹر سنٹیمنٹ کو ختم ہونے دیں گے پھر مارکٹ میں ختم رکھ دیں گے مارکٹ تھوڑی کہیں جا رہی ہے مارکٹ تو یہی ہے جانا تو ہمارے نیٹ ایکویٹی نے آج میں بہت بہت خوش ہوں کیونکہ میرے میمبرز نے مال بیچا ہے اور وہ بڑا ہی پرسکون انداز میں مجھے نظر آئے تو چھالیس ہزار پر مال بیچنا is going to be very good if markets break 45,700 اس وقت آپ کو اس کی اہمیت کا ضرور اندازہ ہوگا دعا کروں گا کہ آپ اسی طرح کامیاب ٹریڈیں کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی عطا فرمائے میرے لیے بھی دعا کیجئے میری ٹیم اور میرے فیملی کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقی